بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ زیادہ کلراتھی زمین سے بھرپور پیداوار یعنی پچپن مانفی اکڑ تک پیداوار لینے کے لیے کیا تدبیر کی جاتی ہے دیکھیں میرے فیصل آباد اور اس کا گردنوں میں کافی زیادہ کلراتھی زمینیں ہیں تو یہاں پہ کاشتکاروں نے یہ طریقہ دریافت کیا ہوا ہے کہ پچپن سے ساٹھ کلو گرام بھی جو ہے وہ خوشک تیار شدہ زمین میں بری ایک خوشک تیار شدہ زمین میں وہ استعمال کرتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں دیکھیں ہماری ریکمنٹیشن پچاس کلو کی ہے لیکن یہ کلراتھی زمین یہ آرڈ کنڈیشن مختلف صورتحال بن جاتی ہے اس میں میکمہ اس کے اوپر سٹریس نہیں کرتا کہ پچپن کے پچاس کلو گرام کے اوپر ہی سٹیک کریں کیا کرتے ہیں زمیندار زمیندار پنتالیس کلو گرام بھی جو ہے نا وہ شیلو یعنی کہ بلکل سطح کے قریب قریب تیار شدہ زمین میں وہ ڈرل کر دیتے ہیں اور دس سے پندرہ کلو گرام بھی پانی لگانے کے بعد اسی میں چھٹا بھی کر دیتے ہیں تو کھادے جو ہے نا کھادے میں ڈیڑھ بوری ڈی اے پی اور پچاس کلو گرام یوریا میں نے تو انہوں کو مشورات میں یہ مشورات دیتا ہوں تین بوری ایس ایس پی اور ایک بوری یوریا یہ جو ہے نا بجائی کے وقت جو ہے نا یہ آپ ڈال دیں تو ان کی سیک سے ان کی گرمی سے کہہ لیں دوسرے لفظوں میں گندم کے اگاؤں میں کافی مدد ملتی ہے تو یہ ہسری کا کہ اگر ہم پانی لگا کے اس میں سارے بیج کا چھٹا کر دیتے ہیں تو آدھا بھی بیج نہیں ہوتا بیج کو مٹی کے ساتھ کانٹیکٹ کروانے کے لیے تھوڑی سی اس کو ڈریلنگ کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے ڈریلی شدہ بیج کتاروں میں اگاتا ہے جب ایک کیونکہ گندم بظاہر تو بڑی سخت جان قسم ہے لیکن اگاؤں کے دوران یہ نازک ہوتی ہے جب اس کا اگاؤں ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا سمل جاتی ہے اس میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بیج زیادہ استعمال کار کے جو پرائمری ٹیلر ہیں جیٹھے سٹھے وہ گندم کے بیشت وہ اتنے زیادہ لے لیا جاتے ہیں اور یہ تھور کیا چیز ہے یہ خوراک ہی ایک جگہ سطح کے اوپر کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے نا تو یہ جو اس کو پھر برداشت کر جاتی ہے اس کو ہلپ کی جاتی ہے کبھی ہم سلفر استعمال کرتے ہیں سپلیٹ کر کے کھا دیں استعمال کرتے ہیں ہو سکے تو درمیان میں دھری پانی کا بھی انتظام کر لیتے ہیں تو بارک ایف میجر جو ایٹم تھا وہ یہی کہ بیج کی شراب زیادہ رکھنی ہے اور ڈریل اور دونوں اور چھٹا یہ دونوں بیج کو سپلیٹ کر کے استعمال کرنا ہے